دل لائف ٹی وی سچ سب سے آگے شرم سیما پہ پہنچ جی گھڑ بازی اتر پردیش کی تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے ایک طرح سے اگر میں یہ کہوں کہ راہی نیتک بھوچال آیا ہوا ہے اتر پردیش میں جو سرکار گرا کے ہی دم لے گا یا کچھ بڑا کر کے جیسے یوگی اتنات جی کرسی ہو ایسا کچھ کر کے دم لے گا تو یہ اتشوکتی نہیں ہے غلط بات نہیں ہے کیشف پرساد مہوریہ جی ہوں بردیش پاٹھک جی ہوں دونوں مکہ منتری سیدھے طور پر مکہ منتری سے سنتوش نہیں دکھ رہا ہے اور مکہ منتری کے خلاف اپرتکش طور یا انڈائریکٹی مورچہ کھولے ہوئے دکھ رہا ہے جس کو دلی بھی سمال نہیں پایا ہے آج تک نے دوبارہ لکھا ہے اپنے پورٹل کی اوپر سی ایم یوگی کے خلاف کیشف پرساد اور بردیش پاٹھک کا کیا یہ کھولا چیلنج ہے انہوں نے آگے لکھا ہے کہ شکتی پردرشن جن رات کر رہا ہے کیشف پرساد مہوریہ ہر روز کر رہا ہے اپنے کاریالے میں جتنے ویدھایاک آ رہا ہیں جتنے سانسد آ رہا ہیں جتنے منتری آ رہا ہیں ان کی تصویریں سوشل میڈیا پر ڈال رہا ہیں اور ایسے میں اب تک پیتالیس ویدھایاک دس منتری اپنی فوٹو ان کے ساتھ ڈال چکے ہیں وہ یہ اتر پردیش میں ایک راج نیت ہے کہ بوچال نہیں ہے تو کیا ہے اور ایک اور چوکانے والی چیز یا روچک چیز انٹرسٹنگ چیز بتاؤں گا کہ ان تصویروں میں ایک ایسی کیا چیز ہے جس کی وجہ سے یہ تصویریں اور تمام سوشل میڈیا پر پوسٹ کی جا رہی تصویریں مکہ منتری دونوں کی طرف سے بتا رہی ہیں کہ یوگی اتنات کو کہیں نہ کہیں الگ کرتے ہوئے دکھ رہا ہے اب آگے یہ بھی اس میں چودہ جولائی کو لکھنا ہوئے پی جے پی جی کار سمجھے تھی کہ بیٹھاک کے بعد تر پردیش میں راج نیت ہے کھلچل کافی تیز ہے اس بیٹھاک میں کشف پرساد موریز جی نے مکہ منتری یوگی اتنات جی کے سامنے کہہ دیا تھا کہ ستہ سے بڑا سنگٹھن ہے جس کے بعد ہنگامہ کھڑا ہوا جس کے بعد بہت ساری چیزیں کہی گئیں لکھی گئیں اور نرنطر کی کشف پرساد موریز جی کی طرف سے ایسے بیان آئے ایک ٹوئیٹ بھی ہوا کہ صاف طور کی اوپر گھڑ بازی چھرم سیمہ پر دیکھیں اچھا اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جب کشف پرساد موریز جی اتنات پردیش کے ویدان صبح چناؤں میں چناؤں حارم مکہ منتری رہتے ہوئے تو ان کو رائی جی تک طور پر نپٹانے کے لیے کافی کچھ کہا گیا یوگی خیمے کی طرف سے کافی کچھ بولا گیا کافی کچھ چھپایا گیا اب جب لوگ صبح چناؤں میں قراری ہار ہوئی ہے بی جی بی کوئی تر پردیش میں تو ایسے میں کشف پرساد موریز جی بھی کوئی کمی نہیں چھوڑ رہا ہے یونکہ اتنات جی کی ناکامی کو اجاگر کرنے میں تو اس کے بعد دلی میں طلب کیے گئے بہت کچھ ہوئیں باتیں ہوئیں کہا گیا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے ہم اچھا جی سے بیٹھا ہو گئی ہے مل لیے ہیں آپ کچھ نہیں ہیں لیکن بیوات تھما نہیں تھا جس کو گودی میڈیا میں تھام دیا گیا تھا جس کو گودی میڈیا میں تھما ہوگا بتایا گیا تھا پھر دوبارہ واپس ایسی چیزیں شروع ہوئیں اب انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مکہ منتری اتنات کی کوڈیپٹی سی ایم کیشہ پرساد موری اور بریجیش پارٹک نے جیسے کھلا چلے ہی دے دیا اسے بغاوت کی سنگیہ دینا اس لیے ٹھیک نہیں کیونکہ یہ لوگ پارٹی سے بغاوت نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہی مکہ منتری کے قلاب بیان بازی کر رہے ہیں کیول مکہ منتری کو اپنی طاقت کا احساس کرا رہا ہے کہ شروع پرساد موری دس دن میں قریب دس دن میں ترتالیس ودایق دو ایمیل سی اور قریب دس منتریوں کے ساتھ اپنی فوٹو سوشل میڈیا پر شیئر کر چکے ہیں یہ کھلا چلنج نہیں تو اور کیا ہو سکتا جب پتا ہے سب کو کہ اپنی مکہ منتری سے مکہ منتری خوش نہیں ہے اپنی شکتی پردشن بار بار کر رہے ہیں طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں ادھار کر رہے ہیں بتا رہے ہیں ایسے میں ودایق اور ودھان پریشت کے سدس سے اور منتری پریشت کے سدس سے دس منتری اور کچھ سانسد بھی کیسے بار بار جا کے ان کی آفیس میں ان سے مل کے تصویریں کھچوا کے آ رہے ہیں صاف طور کی اوپر سب کچھ ٹھیک نہیں ہے اس لیے بھی ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ساری جو چیزیں چل رہے ہیں تصویر سے کیسے اب جو تصویریں ڈال رہے ہیں کہ شپرساد مہوریہ جی ایسے یہ ٹوئیٹ کیا یہ ایک ٹوئیٹ ہے اس ٹوئیٹ میں کہیں بھی یوگی رتنا جی کو ٹیگ نہیں کیا گیا اب آپ کہیں گے بھئی اس میں کیوں کریں تو جو وہ اکاس کاریوں کی بھی تصویریں ڈالتے ہیں اپنے ٹوئیٹر پہ ان میں بھی وہ کہیں پر بھی ٹیگ نہیں کرتے ہیں یوگی رتنا جی کو وہ امید شاہ جی کو ٹیگ کرتے ہیں وہ جے پی نڈا جی کو ٹیگ کرتے ہیں دونوں اپ مکہ منتری چاہے برجیش پاٹک جی ہوں اپنے مکہ منتری ٹیگ کرتے ہیں موڈی جی کو بھارتی جنتہ پارٹی جو نیشنل ہے اس کو اس کے علاوہ نہ ہی وہ یوگی جی کو ٹیگ کرتے ہیں نہ ہی وہ بی جی پی اتر پردیش کو ٹیگ کرتے ہیں کہیں نہ کہیں یہ صاحب بتا رہا ہے کہ سب کچھ صحیح نہیں ہے اگر ہوتا اپ مکہ منتری کے طور پہ اگر آپ اتر پردیش کی سرکار کیا گیا کسی وکاس کارے کے لیے آپ نے راشتری آلہ کمان کے نیتاؤں کو ٹیک کیا ہے تو ساتھ میں کریں گے یہ لوگ نہیں کر رہے صاف طور پہ لڑائی جاتی ہے سمیقران کو لے کے بھی ہو سکتی ہے آنترے گڑ بازی بہت سی چیزوں کو لے کے ہو سکتی ہے پر ایک بات سپشٹ ہے کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ایوی پی نیوز نے لکھا ہے یوپی میں کیشہ پرساد موریہ نے بیدھائیہ کو تک پہنچا دیا یہ ضروری میسج اب ہوگا کھیل آگے لکھا یوپی کے ڈپٹی سی ایم کیشہ پرساد موریہ یہ بھی پینے سی ایم یوگی اتناس سے ملنے کے بیدھائیہ کو خاص میسج دیا ہے اب یوپی اپ چناؤں سے پہلے بڑا کھیل ہو سکتا ہے اب اس سب کے بعد بہت ساری اٹکلیں اٹھ رہی ہیں بہت کچھ کہا جا رہا ہے اب یہ بھی ہے کہ دولہ سترہ کا جو فارمولا ہے انہوں نے یہ کہا ہے یہ اتناس سے ملاقات کر کے بیدھائیہ کو نے کیشہ پرساد موریہ سے ملاقات کی زوران کشر نے بیدھائیہ کو اس سے کہا کہ دوہزار سترہ کے فارمولے کے تحتی دوہزار ستائیس میں سپاہ کو ہرایا جا سکتا ہے دوہزار سترہ کا فارمولا کیا تھا تھوڑا سا پس مورٹم کیجئے دوہزار سترہ کا فارمولا سوشل انجینئرنگ کا تھا موکھ مندریوں کی رتنات جی کو ڈیکلیئر نہیں کیا گیا تھا کیشہ پرساد موریہ جی کے چہرے کی اوپر چناؤ لڑا جا رہا تھا اور یہ میسج اپنے آپ میں یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ سندیش دے رہا ہے سمجھنے والے سمجھنا ہیں سمجھنے والے جنہ سمجھیں وہ ایک الگ وشہ ہے اب یہ نیرنطر بڑھتا جا رہا ہے اب اکلیش یادف جی کہہ رہا ہے کرسی کی لڑائی ہے انہوں نے آفر بھی دے دیا ہے مونسون آفر چل رہا ہے سب آ جاؤ اتفیدائق لے سرکار بنا بن با دیں گے بی جے پی میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے یہ بات سپشت ہے چاہے بی جے پی کے انجیکش ہوں چاہے موقع منتری ہوں چاہے دونوں موقع منتری ہوں پٹری ساتھ میں نہیں بیٹھ رہی اس ویڈیو کا آگے بڑھائیے گا لوگوں کو جاگ روک کیجئے گا واتساب گروپس ہوں گے سوشل میڈیا کے دوسرے پلائٹ فارمس ہوں گے ان میں بھی اس ویڈیو کو شیئر دعور کیجئے گا تاکہ لوگوں کو جاگ روکتا ہو اور لوگ سوچ سمجھ کے ووٹ کریں جائے ہند جائے بھارت موسیقی